موسیقی سب سے پہلے ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے روم سے ہی شروعات کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جہاں پر ہم ہر جگہ بیٹھتے ہیں رہتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں یہی پر تو ہمارا یہ سب سے فسپیورٹی ہے کہ اپنے روم کو اچھے سے کلین رکھنا تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے سارے پیلو کا کور اتار دینا ہے کیونکہ ہم نے چادر بھی چینج کرنی ہے ہم اس کو ساری چیزوں کو دھولنے کے لیے ڈال دیں گے اور ابھی فی الحل سب کے واپلے پامی پیلو کا کور vardین کریں گے پیلو پیلو کاک ٹیزے ڈال رہے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے اس کو کور دیں ہم چادر کو تنسا ہزار جانج کر دیں گے پر ہم نے دوسری چادر ڈال دے ہم سب سے پہلے کو پیلو کور نہیں ہزارے گا پر ہم نے بہت کورل چادر پھوسروں کا آتا ہم یہی ہے چاروں طرف سے بھاگ بھاگ کر وہ چادر کو صحیح کرنا پڑتا ہے تو وہ مجھے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے جب ہم ان کے ساتھ تھی تو یہ ہماری ہیلپ کرا دیا کرتے تھے اور ہم دونوں مل کر چادر کو اچھا سیٹ کر لیا کرتے تھے تو وہ ہماری لیے بہت ایزی آپشن تھا دو لوگ جب ہوتے ہیں تو چادر بچھانے میں بہت فٹا فٹ سے بچھ جاتی ہے بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے اچھا جی تو یہاں پر ہم نے پیلو کور کو لگا دیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں چادر چینج کر لیتے ہیں سب سے پہلے پرانی چادر کو ہم ہٹائیں گے اور اپنے نئی چادر کو اس پر ہم نے ڈال دیا ہے تو اس طرح سے ایک سائٹ کا ہمیں سیٹ کر لینا ہے اور یہ باری جو اس سائٹ کا کپڑا بچا ہوا ہے چادر کا وہ ہم نے اس کو گتے کے نیچے کر دینا ہے تاکہ وہ چادر جو ہے وہ بار بار نکلینا ایسے ہوتا ہے کہ آرام سے سیٹ رہتی ہے چادر بچے اگر تھوڑا بار چلتے بھی ہیں تو پھر نہیں نکلتی ویسے تو ہمارے گر کوئی بچے ہیں نہیں پر محلے میں جو بچے ہیں وہ آتے رہتے ہیں وہ بہت شور کرتے ہیں اس کی وجہ سے چادر جو ہے وہ ادھر گر نکل جاتی ہے تو ہم نے اس کو اچھے سیٹ کر دینا ہے تاکہ چادر ہماری زیادہ ادھر دن نہ نکلے تو ابھی کے لیے فیل حال ہم نے چادر کو اچھے سیٹ کر دیا ہے اور چادر ہماری لگ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے اس کو بھی رکھ دیا ہے سائٹ میں یہ ہے ہمارا بلانکٹ کیونکہ ابھی رات میں بہت ساری یہاں پر ضرورت لگتی ہے تو ہم نے سوچا چلو اب ہم چلتے ہیں اپنی ساری چیزوں کو کلین کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لے لیا ہے ایک سوٹی کپڑا اور اس کو ہم نے ہلکا سنم کر دیا ہے آپ چاہیں تو کورین وغیرہ سے یا پھر جو بھی آپ کے پاس چیزیں ایویلیبل ہیں گلاس وغیرہ ساپ کرنے کی اسے آپ ایک سوٹی کپڑے سے اگر ساپ کریں گے تو بہت اچھے ساپ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے ٹی وی کو اچھے ساپ کر دیا اچھا جب ہم آئے تھے لازٹ ٹائم تو ہم نے ٹی وی کلین کرنا بھول بھی گئے تھے اور باقی ساری چیزیں ہم نے ساپ کر لی اور اس کو ہم چھوڑ دیے ہمیں دھیان ہی نہیں کیا ہم نے اس کو نہیں کیا تو اس لئے یہ پنڈنگ بھی تھا تو ہم نے سب سے پہلے اس کو کلین کیا ہلکے گیلے کپڑے سے اور پھر اس کے بعد میں سوکھی کپڑے سے جب کر دیتے ہیں تو بہت بڑیا سے ساپ ہو جاتی ہے چیزیں ہماری تو یہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہماری رکھی ہوئی ہیں یہ بھی گندی ہو چکی تھی ابھی ہم نے اُس دن تھوڑا تھوڑا سا ڈسٹنگ کی تھی اور بہت زیادہ ڈسٹنگ نہیں کی تھی تو ہم نے سوچا آج ہم یہ سارے کام کو ختم کر لیں گے اور پھر ہم نے ان سارے گفٹ وغیرہ جو تھے ان کو اچھے سے کلین کر دیا تھا اور اب باری آگئی تھی ہمارے ڈریسنگ ٹیبل کی اور ہم کو ہمارا ڈریسنگ ٹیبل بہت پیارا لگتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے آپ لوگ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ڈریسنگ ٹیبل کو ہم بہت پیار سے ساپ کرتے ہیں کیونکہ ہم کو یہ سب سے پیاری جگہ لگتی ہے یہاں پر اب جب بھی آئے دیکھیں خود کو تو اچھا لگتا ہے تو میں نے اس کو دن بھر میں تو ایک بھر ساف کرنا ہی ہوتا ہے لیکن آج کیونہ ہم پورا ہوم کلین کر رہے ہیں اس لئے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں ورنہ ہم اس کو تو ہر روز ہی ساف کرتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے پھر یہاں پر ہم نے تھوڑا گیلے کپڑے سے پہلے اس کو ساف کر دیا تھا اور پھر نیکس ٹائم سکھے کپڑے سے تو اس کا جو میرر ہے وہ بہت اچھا سے کلین ہو جاتا ہے پھر فیرس دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر وچ بھی ہماری گندی ہو گئی تھی اس کو بھی ہم نے اچھا سے کلین کر لیا تھا اور اب باریا گئی تھی ہمارے سوفے کی اور ہمارے بیٹ کی تو ہم نے اس کو بھی اچھا سے کلین کیا سب سے پہلے اور پھر ہم نے اپنے روپ میں یہ ایک سوفا اس لئے ڈال کر رکھا ہوا ہے تاکہ جب ایسے ہوتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو پھر فوراں سے بیٹ پر ہی بیٹنا پڑتا ہے اچھا جی تو ہم نے سوفے کو بھی اچھا سے کلین کر لیا تھا باریا گئی ہماری کبرٹ کی تو یہ ہماری کبرٹ بلکل بھی میچ نہیں کرتی اور باقی چیزوں سے تو آن جی یہ ہماری کبرٹ نہیں ہے یہ فیس کی کبرٹ ہے اس لئے وہ ہماری چیزوں سے میچ نہیں کرتی ہے لیکن یہ ابھی فیلال ہماری کبزے میں مطلب ہم ہی ساری چیزیں رکھتے ہیں اس میں تو خیر یہ چیزیں اب ہم نے یہاں سے کلیننگ کے بعد ہم نے اس کو روم میں اچھے سے جھاڑو لگا دیا ہے اور ہم نے سوچا کہ یہاں پر یہ والی کارپٹ پڑی ہے تو اس کو ساپ کرنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اچھا یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس میں یہ جو لگا ہوا ہے یہ روم فریشنر ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے یہ آٹومیٹک سپری کرتا رہتا ہے تو یہاں پر اس میں دو سیل لگتے ہیں ابھی فیلال اس میں ایک سیل لگا ہوئے ایک سیل اس دن فریشنر نے نکال دیا تھا وچ کا چانک سے بند ہو گئی وچ اس لئے سیلے نکال دیا تھا تو ابھی یہ خود سے نہیں چل رہا ہے تو ہم نے اس کو بس اسی طرح سے آپ کو دکھانے کے لئے شیئر کر لیا ہے اور اب ہم نے روم میں سپری کر دینا ہے تاکہ بڑی آسی خوشبو آنے لگے ہمارے روم میں تو یہ ہمارا سٹوبری فلیور ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے یہ فیلال لے کر آئے تھے اپنے ساتھ سعودی سے تو یہ ہمارے روم میں آٹومیٹک اس پر چلتا رہتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے اس کی سمیل جب آتی ہے نا تو فریش فریش فیل ہوتا ہے اچھا تو اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اپنے روم کے باہر کا ایریا یہ آپ دیکھیں یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے روم کے باہر کا ایریا ہے اور اب ہم یہاں کی کلننگ کریں گے سب سے پہلے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں باہر ایک سوفا پڑا ہوا ہے ہمارا سنگل سوفا تو اس پر نا پہلے ہم نے دونوں سوفے یہیں ڈال کر رکھے تھے تو یہاں ہوتا کیا ہے نا بس اسی کے اوپر جو بھی جتنا بھی دنیا بھر کا سامان لاکر لوگ اسی پر رکھتے ہیں یہاں پر حالانکہ لوگ نہیں ہیں بر جو لوگ ہیں ان کو خود اتنا پتا ہونا چاہیے خیر کون سمجھائے انہیں تو یہاں پر اسی لیے ہم نے ایک سوفا اندر ڈال دیا اور پہلے تو ہم نے دونوں ہی ڈال کر رکھے تھے ابھی تو فیلال ہم نے ایک بہار نکال دیا ہے اسپیس کی وجہ سے اور ایک سوفا یہاں ڈال دیا ہے کہ چلو کوئی یہاں بیٹھنا چاہے تو وہ اپنا بیٹھ سکتا ہے باقی کا جو ایک سوفا ہے وہ بڑے روم میں پڑا ہوئے مطلب کہ ہمارا گھر اتنا چھوٹا ہے کہ ہم اپنی چیزیں کٹھا رکھ بھی نہیں سکتی خیر یہاں پر یہ والی کلیننگ ہم نے کر لی تھی جلدی جلدی سے ہم نے سوچا کتنی جلدی سے ہم یہاں کا کام قتم کرے اور پھر ہم نیچے والے پوزشن میں چلتے ہیں آپ کو نیچے والا پوزشن دکھاتے ہیں یہ والا جو پوزشن ہے یہ ہمارا بیچ والا پوزشن ہے سب سے نیچے ایک گراؤن فلور ہے اور اس کے اوپر ایک اور فلور ہے مطلب کی ٹوٹل ہمارا تین فلور کا گھر ہے گھر بہت پتلا ہے بہت چھوٹا ہے لیکن جتنا بھی یہ ٹک ٹاک ہے خیر اتنا تو دھولائی کرنے میں کمر ٹیڑی ہو جاتی ہے خیر ہم نے یہاں کی دھولائی بھی کر لی تھی اور ہم نے یہاں ساتھ ساتھ میں ڈریس بھی اپنا نکال دیا تھا آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کو ہمارا ڈریس کیسا لگ رہا ہے ہمیں تو یہ بڑا پیارا لگتا تھا کہ یہ ہماری ہلڈی گھر ریس ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے اپنی ہلڈی میں پینا تھا دوسری بات اس والے یلو والے پینا یہ ریڈ والا جو بٹن لگے میں اس میں جو بھی ڈیزائن سے ہے وہ تھوڑا ریڈ کا کامینیشن ہے تو ہم نے اس پر ریڈ دوپٹا لگایا ہوئی یہ بہت پیارا لگتا مجھے تو چلتے ہیں اپنے روم کو لک کرتے ہیں اور ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں نیچی کا پوشن دکھانے کے لیے نیچی پوشن میں واش روم بنا ہوا ہے اور بھاکی سب راستہ ہی سمجھو نیچے والے گھر کو کیونکہ نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے رہنے والے کے لیے بس صرف ایسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو یہاں پر یہ سائیڈ میں جو بنا ہوا ہے یہ واش روم اور سامنے جو دروازہ ہے وہ ہے باہر کا راستہ اس کے باہر بھی دو کمرے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں لیکن وہ صرف راستے کے لیے ہی یوز ہوتی ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کی صفائی کر لی تھی اور یہاں پر یہ بہت گندہ تھا بہت گندہ ایڈیا تھا کیونکہ پتہ نہیں کب سے کس نے ہی نے صفائی نہیں کی تھی لوگوں نے میرے لیے بچا کے رکھا تھا تو ہم نے کہا چلو اپنا فرض پورا کرتے ہیں پھر اب ہم آ جاتے ہیں اس والے پوشن پہ تو یہ دیکھیں باہر کا انٹرنس وہ ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اور انٹرنس پہ ہی ہمارا یہ صفا پڑا ہوا ہے اور یہاں پر لوگ کبھی کبھی بیٹ جاتے ہیں باہر کے جو بھی آتے ہیں وہ باہر ہی بیٹھے رہتے ہیں تو یہاں پر ہم نے سوچا کہ یہاں کی کلیننگ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے تو یہ والے پوشن پہ ہم نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے اپنی واشنگ مشین اور پھر جب ہم کو اپنے کپڑے دھولنے ہوتے ہیں پھر ہم اس کو یہاں سے لے کر جاتے ہیں وہاں پر باہر والے پوشن میں اور پھر وہاں پر دھول کے پھر اس کو لاکر یہاں رکھتے ہیں کیونکہ وہاں چھوٹ دیں گے تو ہماری ابھی نئی نئی واشنگ مشینیں تو قراب ہو جائے کیونکہ اوپر دھولائی وغیرہ کرو تو پانی جال سے جو ہے تھوڑا تھوڑا نیچے آ جاتا ہے اسی لئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہماری جہیز کی واشنگ مشین ہے ابھی ہم نے اس کو ایک ہی دو دن پہلے نکالا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ مجھے یہ والا بہت اچھا اس کا لوگ بھی لگتا ہے یہاں پر اس میں یہ والا آپشن جو دیا ہے بہت پیارا لگتا مجھے کہ آپ اس کو کور کر سکتے ہیں سارے سوچ جو ہیں آپ کی تو خیر مجھے تو میری چیز اچھی لگتی ہیں آپ لوگ کیسی لگتی ہیں آپ لوگ بتا سکتے ہیں خیر یہ والا پوشن بھی ہم نے دھولنا تھا اور ہم نے یہاں کی پوری اچھا سے کلیننگ کر لی ہے تو آج کی ہوم کلیننگ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے اور اب ہم شاہر لے کر آ گئے ہیں اپنے روم میں میری کمہ ٹڑی ہو چکی ہے کام کر کر کے اور لوگوں کو اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا خیر اور ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا اس کے باوجود ہم نے اتنی کلیننگ کی اچھا ہمیں ہمارے گھر پہ کلیننگ کرنی نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہمارے گھر پہ کام والی آنٹی آتی ہیں تو وہ سارا جھاڑو پوچھا برطن جو بھی ہے وہ کر کے چلی جاتی ہیں اور جب سے یہاں پر ہم آئے ہیں آئے تو تھیرانی بن کا لیکن نوکرانی بن چکے ہیں اب اچھا جی خیر یہاں پر پھر ہم نے اپنا بوڈی لوشن بغیرہ لگا لیا اور اب ہم بیٹھتے ہیں تو بیٹھ جیسے ہم بیٹھے تھے ویسے ہی آ گیا تھا ہمارا کوریئر والا تو نیچے سے بچہ دینے آ رہا تھا ہم کو کوریئر اوپر تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا مگایا ہے ڈبا تو کافی بڑا لگ رہا ہے لیکن ہم نے دو تین چیزیں آرڈر کی ہے تو اب ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیا اس میں آیا ہے میرا تو یہ والے اچھا ہم نے کچن کے ڈبے مگایا تھے اس والے ڈبے میں ہم نے اس لیے مگایا ہے تاکہ پھر نا جیسے کہ اگر آپ کو مسالک کے لیے تین چار چیزوں کی ضرورت ہے تو آپ ایک ہی ڈبہ اتاریں اور اپنا آرام سے چار چیزیں اس میں رکھ سکتے ہیں تو مجھے اس کی یہ والے چیز بہت پیاری لگی ساتھ میں سپون بھی اس میں ہیں اور بہت زیادہ کوالٹی بھی اچھی ہے لیکن ریٹ بہت زیادہ نہیں ہے اس کا تو اس طرح کے دو ڈبے ملے ہیں ایک ساتھ میں تو ایک یہ والا ہو گیا ایک اور ہے تو مجھے ہمارے پاس آٹھ آپشن ہو جاتے ہیں ہم آٹھ مسالے اس میں رکھ سکتے ہیں تو اس لئے مجھے تو یہ والا بہت پیارا لگا تو اس لئے اگر کسی کو بھی چاہیے تو وہ آرڈر کر سکتا ہے ہم اس کا لنگ پین کر دیں گے تو وہ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم پڑھنے جا رہے تھے نماز کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہم نے یہاں پر اپنی نماز زیادہ کر لی تو پھر ہم نے سوچا کہ اب ہم اپنی چھوڑیاں چینج کر لیں جیسے کہ سوٹ کے اکورڈنگ پہن لیتے ہیں چلو آج کافی ٹائم سے ہم نے چھوڑیاں بہت زیادہ نہیں پہنی ہوئی ہیں ہمارے پاس بہت ساری بینگلز رکھی ہوئی ہیں ہم نے سوچا چلو آج چینج کر لیتے ہیں تو ہم نے سوچا کون سی والے نکالتے ہیں کیونکہ ہمارے سوٹ میں ریٹ کومینیشن تھا تو ہم نے ریٹ چھوڑیاں نکالی تھی بہت ٹائم بعد ہم نے پہننے چھوڑیاں بھی پہننے جا رہے تھے تو ہم نے کہا چلو یہی والی پہن لیتے ہیں خیر یہاں پر ہم نے تھوڑی تھوڑی سی چھوڑیاں پہن لیتی اور پھر یہاں افتاری کا ٹائم ہو چکا تھا افتاری بنانے کے بعد ہم نے افتاری لگا لیتی اور ابھی ہمارے گھر کوئی آیا نہیں تھا ہمیں اکیلے بیٹے ہوئے تھے بلوک شوٹ کر رہے تھے تو افتاری ہم نے کر لیتی اور شام ہو گئی تھی یہاں پر ہم کو آج کل خاصی بہت زیادہ آنے لگی تھی جب روزہ رکھتے ہیں پھر خاصی آتی تو بہت زیادہ کھلتا ہے تو اس کے وجہ سے پھر ہم نے کیا کیا ہے ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اپنی سیرپ پی لیتے ہیں تو سب سے پھر ہم نے سیرپ پیا پھر یہ پیارا سب بچے آ گیا آج یہ دیکھو کیا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا لگتا ہے تو ہم نے سوچا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں یہ ہم نے فلپ کارٹ سے آرڈر کیا تھا لیکن یہ ہمارا ابھی کا نہیں یہ بھی ہماری شادی کا ہے تو ہم نے اس کو بھی نکالا ہوا تھا تو ہم نے کہا یہ باری چیزیں بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ مجھے بہت پیاری بوٹر لگتی ہیں اچھا تو آج کی بہت ساری ڈیٹیل ہم نے اپنے گھر کی شیئر کر لی لیکن جو سب سے اچھا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہماری فیض گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو انہوں نے سوچا تھا روزہ وہیں کھولیں گے اور ہم نے ان کو بولا تھا کہ جب آپ وہاں جانا تو وہاں کی ویڈیو شوٹ کر کے مجھے ضرور ضرور بھیجنا پھر ہم اپنے بلوک میں شیئر کریں گے اور ہم سب کے ساتھ وہ چیزیں بہت پیارا لگتا ہے وہاں سچی میں اس بار ہم تو یہاں آ گئے ہیں ورنہ وہاں ہوتے تو ان کے ساتھ ضرور جاتے ہیں تو چلتے ہیں ہم آپ کو وہاں کی جیتے شیئر کرتے ہیں وہاں کا آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ مدن قابل شریف کا نظار دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ہے تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ